بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی یکل ورجت ابن الحسن سلواتکو علیہ وعلیٰ وعیفی حاضر سعد وفیق النصح پوچھش کرو آمین سارے سہبان آمین آکھو باروان جندیہ آمین آکھو پامال لاشند وارس جندیہ لطھے برکے دہ انتقام ہو دوران دعائی تھی ایک لفظ آتا ہوں بابا بلشن شاہ جی کہ اللہ جانے مسلمانا نو کیا ضرورت ہے توالی دادی دہ برکے دی شام غریبان کوئی ہو جہیں رنگنا لہائی نے چادر جو شام دے جان دے انتہیاں دیئی اما میری متھے آلی راتمین جو جو نہیں اکھا نال آمین آکھو من ساتھ اللہ ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا ہتاو تشکے نہو ارزکا توان و تمتے اہو فی ہاتویلا ادھرکنی ادھرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادھرکنی ادھرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد اما آل محمد واجل فرج آل محمد جتنا جتنا انتوال زین اندھویج آل محمد دی عزت مقام اب روح بلند ہے اتنی بلند سلوات تلاوت فرمو برسی مبلغ آزم دی میری کوئی جرت نہیں کہ میں اپنا کوئی بلوچا علا جلال دکھا ہوں اتنا میں آقسان کہ اگر مبلغ آزم دی برسی نہ ہوئے ہا سجید رنگ نل میں کوئی ٹائم ڈس آیا گیا شیڈول ایک ڈوڑا پڑھ کے میں اتر وائی بانی بار بار اتھو کھڑ کے اشارہ کر دن کہ گھنٹے تو کم نہیں پڑھنا میرے کل گھنٹہ پڑھن اندھر ٹائم ہی نہیں نالے ہونے تو میری سیندے کافی مداخان بھی ممبر پالتے موجود ہیں مگر یہ باقی جتنے زاکرین اندھر ٹائم ٹیبل میرے پیارے بھائی موجود ہیں تُوزہ خود نقیب ممبر کو بنا آ کے دیو انہوں دسو کہ کس بندے نے کتنا پڑھنے ان تُوزہ سارے کوشش کرو سلوات بلند آباد نال پڑھو میں قرآن پڑھنا شروع کروں یہ میں تھوڑا تھوڑا میربانی فرماؤ یہ میں ہکی قدم مگے ہو تھوڑا تھوڑا میرے نال ہو تھوڑا تھوڑا محول بن جائے ذابطہ بن جائے رابطہ بن جائے میں ذکر پاک شروع کروں صلی اللہ محمد وعالی محمد آوز بللہ سمیعن علی اے من شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین السلام مولاں رسول کریم عبیل کار سمیعن محمد سائے بتاؤ جوال میرا محمد وَالْمُ بُرَاوْكَ وَالْعَلَمَكِ اَلْمَدْنِ محمد وَالَاعُ سَيِّدَتَ الْجَلِیلَّ لَا تَحْمَدْنِ محمد محمد بسم اللہ محمد جدہ وسطی آئی نبی دیدھی جدہ نبی آوے آبطول پیغمبر اٹھے دی کچا میں نا ہان اللہ میں نا سجا ہاتھ چم میں نا مولانا سو قبول فرما ہاتھ کیوں چم دے آن پیغمبر جان دے آئیں نیو جویاں روتی آمڈی ہیں جدہیو ہاتھ تروٹ وجڑے ہاتھ چم کے فرما میں نا الفاؤتے مانتو اوہ میں ابھی یہاں آکھے نابطول میری دھی نہیں میری ماں ہے ان کےڑا زادہ رے جڑہی نکریسی یا حسین تناسی روائی دی تیہ گالے جکو پیغمبر امہ سنین دے آئیں نوہ چار گھلٹے کھڑی رہی مولانا اسمائیل صاحب رسول دی دھی دی ساری زندگی وقالت کی میں آیاں تے بھائیوں نہ آکے جو کنانی سے آئے سک محمد دی دھی دے دکھ سنا بابا گلشن شاہ جی ایک جملہ تو اڑے نوکار میں آکے ہے کبلہ زاکری دے میں سب تو پہلے غازی دہ علم گوا ہے ایک جملہ تیرے نوکار آکے ہے اسے چار گھنٹے کھڑوں ون دی وجہ آئی بطول دہ آخری وے لائی علی مولا دے سامنے مٹی دے ستی ہوئی آئی ہاتھ جوڑ کے آ دیئے یاؤ علی میرے ٹرونجن دے بعد شادیاں دھیر کرائے میرے اندھییاں دے بھرا دھیروں بی بی آ دیئے میرا بھرا کوئی نہ مسلمان میں کو گھر آکے مارے آفرین آفرین اللہ توڑی ہائے قبول اللہ توڑی ہائے قبول فرماؤں اتنی میں اتنی ہے چاند آئیم جتنی ہوگی چار گھنٹے کھڑی رہیے پیودے نوکران دے سامنے چار گھنٹے کھڑی رہیے رو رو کے آ دی کھڑیے میرے پیودا ممبر سنبھال لے آئی تے کانون ہوں دے بدلہ نہیں رو رو کے آ دیا حق نہ پیادے میرے پیودا لکھیا آئندے ممبر ہوتے یا سیدہ اوہا سلامت رہا میرا جیڑے ماتا مازدے اٹھے ہوئے اوکی ستارے کی بلاگ لی اچھا ہوئے انکار کے آ دی گتال شبیر تے قائد آلی آ دی ہو میرے سامنے مہرہ لانائی بی بی آ دی میرے پوتر کٹھے میری نبھوائے زی میری دھیب آدھا اللہ تعالی تھوڑے وین کو کا قبول فرما لوگاں دے مو سنیں جو قبلہ مبلغ آزم فرمین دے ہیں دو گلنہ شیعہ قوم نو نہیں بھول سک دیا مادہ دربار دھی دا بادہ رتو کی آئین بطول دیاں دیاں رتو کی آئین سجے کبھے نہ ویکھیں متا کسے بندے دے پاسے نال بغیر بازوان دے عباس آیا بیٹھا ہوئے کوئی توالت دی گنجائش ہی نہیں فقط مسائب پڑھتا دکھ میں ہوں بی بی دے شروع کی تین پہلا جملے بابا میں پہاڑ تو وڈاڑا رسول دے ویڑھے دا وہ قرآنیں جنہ دا ہر پارا زخمییں پڑھنا میں عدب نالے توہین میں نہیں کرنی پاک خاندان دی توہین میں نہیں کرنی میرا دل بڑا دکھ ہے جہاں میں آئے ہی آنٹے ایک قبلہ پڑھ رہے ہیں میرے حساب کتاب مطابق تو اس توہین کی تھی برن میں عدب نال پڑھ سا ہر کی سے دی اپنی کبر ہے سر چاو ویکھو میرے پاسے یقیناً این ذکر دویچ مبلغ آزم دی روح آج آئی ہو سی میں انہوں کو دعا لواں کچھ دی سرزمین بکھر نال میرا تعلقے عدب نال بابا گلشن شاہ جی چار سترہ پڑھ دا سر چاو کے ویکھے میرے پاسے میں اس بی بی دے دکھ شروع کی تین اس سیند دکھ میرے بھراما میرے ذمہ لین گجرے آلے ہو جس دی موت دا اعلان نہیں جس دی کبر دا نشان نہیں اللہ تواری ہائے قبول فرماوے اللہ تواری ہائے قبول فرماوے میں بسم اللہ کران جس دی موت دا اعلان نہیں جس دی کبر دا جہ دنوی کوئی مر جائے جنازے دا اعلان ہو جاندے کہ جنازہ ایک وجہ ہونے دو وجہ لوگ جنازے دے انتظار رکھ جاندن کہ جنازہ گھر تو بہر کس سے لے آمن ہے میں بسم اللہ کرانا یہ میری اماماں تے بہرنا سمجھ سنت جس گھر رکھوں بھائی جان میت بہر آمنہ ہوں دے جدن اس گھر رکھ کوہ رام بلند ہو جاوے لوگ سمن جاندے ہیں جہون جنازہ آرہی ہے وارث رو رہے ہیں اللہ دی کائنات سادات پہلا جنازہ تھوڑی ڈاڑی بطول دا ترائے جماعت علسانی ہائی دہیں لہ گیا ہائی علی مولا دھیاں پتران دے کے ہاتھ جوڑ کے آخرین جدن میں توڑی ماں دا جنازہ چاوان رومنہ نہیں رومنہ نہیں میں توڑی ماں نو دفناون نہیں میں توڑی ماں نو چھپاون لے جانا کبر دا نشان نہیں آمین آکے انشاءاللہ خبریں سچی ہیں اومن سن دے پہے ہیں جو رسول دھید اور روزہ بندہ پیئے ہیں بھائی میک کو آواز دے ہیں بریک رکھ کے میک کو آواز دے ہیں ہیرانی کس طرح ہم آنے کے سلام کر دیں بی بی دی تربت گوجرے علیو جس سیندی وقالت میں کہ کیتی مبلگ آزم اللہ دی کنات جو وحد کبرستان سردارو میں نو کر رہا ہوں میں کہ اللہ دی کنات جو وحد کبرستان جنت الوقی جتاں سپائیاں نو تنخائی فقط اسے گال دی لبدی ہے جو کوئی بندہ بطول دی کبر دا سلام نہ کریں ایرانی کس طرح سلام کر دیں اے جتھے جنگلہ لگا ہوئے سامنے چاند پتھر ہیں کوئی بیت اللہ دا حاجی بیٹھے دا میری گوائی دے ہوئے ایرانی جا کے بابا جی این کتارنج کھلو جانن دویں ہتھ متھت رکھ کے بسم اللہ میرا مرشد ایرانی دویں ہتھ متھت رکھ کے انہ چاند پتھران مو کر کے ایرانی سلام کر دیں تربتے بنتے رسول گمشدے سلام اور رسول دی دھی دی گمشدہ کبر ساڑھ سلام ہووی زوار ملنہ ہے آفرین آفرین میں بسم اللہ کرام بڑا سونا بابا جی پرسا ہو گیا مولا توڑے آنسو کبھول فرماو اچھا میں پھر آکھ لینا تربتے بنتے رسول گمشدے سلام رسول دی دھی دی گمشدہ کبر ساڑھ سلام ہووی بابا جی چلو ایک روایت ہے اضافہ کرنا تھوڑے آونتے نیتا جی میں میں نے ٹائم دسا ہے کہ ہونتے میں چلا گیا ہوں وین کر کے میں چلا گیا ہوں تھوڑے حکم دی پابندی دی بچ حاضر ہیں تے حک روایت میروں اور پڑھنا حک روایت حک روایت بی بی بطول دے مدفن مدینے دی گلی دی موزر غفاری آ رہے ہیں تے سامنے حک بدماش آ رہے ہیں کوئی ایڈی ویڈی مظلوم ہے جو آج تک بندہ قاتل دنا نہیں لے سکرے وہ آئے نہیں جیدہ حسین تے نہیں اس بدماش نے بزرگو سوال کیتا ہے ابوزر ابوزر حسن سنے محمد دی مر گئی ہے ابوزر حدہ ہاں بطول دی دکھا تو جان چھٹ گئی ہے اس بدماش اگری گالکی تھی ابوزر تُسان سندر سے آکے ہو نہیں ابوزر حدہ محمد دی منہ کر دی آئی انسا دا تو معافی مانگ کے اگلی روایت پڑھن لگا اللہ میرے بھائی دی محنت قبول فرماوے زبانی تاثیر ہووے اس بدماش نے ہاتھ چاہے ابوزر نو تماشا ماریا ابوزر مو دے بھار زمین دے جھنیا ہاتھ کےڑھے جیڑھا ہاتھ بطول دے ماتم نہ کرے ابوزر مو دے بھار زمین دے جھنیا ابوزر وین یوں کیتا ہے ہائے محمد دی اللہ مان اللہ تیرے وین کو کام بکیے پہنچاوے میں نوکر بابا ہائے محمد دی اے بدماشا دے ابوزر ماریا میں تینوے تینوے وین بطول دا کیوں کیتا ہے سادا تم معافی مانگ کے اگری گال کرنا چاہنا ابوزر وے کیا دے اوے کمینہ تیرا ہاتھ اتنا بھاری آئی نا 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 ہون بطول دا ایک دفعہ ایک دفعہ ہاتھ چہرے دراغ چھوڑ ایک دفعہ ایک دفعہ ہاتھ چہرے دراغ کے آگا ہائے محمد دی دی ابوزر وے کیا دن تیرا ہاتھ اتنا بھاری آئی میں مرد ہم میرے کل برداشت نہیں ہویا اللہ جانے حسین دی امہ کی میں سہ گئی ہے یا سیدہ میری پاک سیندہ دی بی بی پاک توڑی مکان قبول فرما بی بی پاک توڑا پرسہ قبول فرما وہ نے ہک وین کر دا ہک وین کر دا میری اماما بہنہ دے وین دلالت کر دیں جو رتوں کی آئیں ہیں بیٹھے بی بی آکھے آئی یا علیہ میری موت دہلان نکرہ ہر رات میری قبر تیامیں سید یہ ہو بابا جا ہوا جلدی ہے جیتے آگ بندی کیونکہ پتران دے سامنے ماد دکھ پڑنا بڑا آکھا ہوں دے بی بی آدھی میں نو قرآن سننا میں گوزرے آلے و قرآن بہن آئی علی مولا پارا دین دے آئیں بی بی آدھی یا علیہ ہر رات آئیں میری ساری اولاد نو لے آئیں بی بی آدھی حسن آئے او امیر آلیہ آئے او پرددار ان کوش کرائے جتنے جوان بیٹھے وہ حد سینے تے ضرور لائے بھجائے بی بی آدھی یا علیہ بھاوے جو میرا حسین ندروے جائیہوے بی بی آدھی میرے زخمان دی مرام لالا اے شبید یا سیدہ یا سیدہ میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں ویک رہیاں توڑتا ہی عزادہ رہاں دی ہنج بھی جاری ہے ماتم بھی جاری ہے بی بی آدھی یا علیہ ہونتا ہی میں جتنی کی تین وزیعہ تھا آخر تے بطولک منت کریں دی آئی آواز آدھی کیڑی ملت بی بی آدھی میرے ٹرونجن دے بعد چٹرین کو گھر ناوے ہلی مولا در میرا جو گھر ہے میں دی کوئی آنے میں راتی آنے می بی آدھی یا کہ جڑا چٹرین نو گھر آن دے ہو آلیا میری کان دا ہو لالا اے ویندی یا سیدہ یا سیدہ میں نو کرام یہ بی آدھی یا علیہ ہونتا 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 ہونجو میں آلیا نو وسیعت کرنی ہے یہاں چھتا میں پھر نہیں ہے ہشام آلی سین تو تھوڑا ایک آواز رہو چا تھوڑا ایک میں کوئی سوکا کرو چا کیونکہ مسلسل دو ترے رات نہ تو جگ راتیں دن راتیں ڈیوٹیں مقصوصیں کیونکہ بطول دا پتر پردیز اج ماریا کیا میں تا پہ لیا کہ محمد گردہ اوہ قرآن جیدہ ہر پارہ زخمی ہے میری زینہ کے آلیا میرے قریبا ماد قریبا یہ بی بی آدھی میری پہلی پہلی وزیعت ہسند کفان دو بڑھا ہوئے میری اگلی وزیعت میرے حسن انہوں پیاس بہوں لگ دی یا سیدہ مات آکے حسنین ماد قریبا ہو نانے دی کبرتے جاؤ میری زینہ دی دعا مانگا ہو مابا دو آدھی مدد ہوئے سجا کے بابا گلچن جا جی گوائن کردا اوہ گوجرے دے مات میو دوئے شدہ دے نانے دی کبرتے آئین پہلے حسن چھوٹا دی آماما لہایا ہے کبرتے رکھے آدھے نانا آماما بیمارے حسن دعا منگڑا یا ساری مانو سیعت ملے اوہ گیڑا ہاتھ جیڑا ہاتھ ماتا ملکرے زی کبر حلی لیکن آواز نہیں آئی کربلا دے غریب دی آواز آئی حسن ہٹ جاتو امیرے اوہ میں کربلا دے غریب اوہ سائر چھوٹا جی آماما لہایا ہے بابا جی نانے دی کبرتے رکھے آئے آدھے لالا اماما بیمار نہیں سانی ما ضخمی اوہ لالا اماما سج ہاتھ نال اے ہون بڑی ہے کربلا میں بسم اللہ کر رہا ہی میں وائن بلاندھ رکھیں بچے نو اٹھا آئے جیڑا یہ بچہ بیٹھے اوٹ میرا لال ہک میں ڈھوٹ کھڑو ایک دعا منگی کر ایک دعا منگی کر جدہ دین لہندہ پیا ہوئے بابا جی جیڑے ایو جیڑے بچے ہونے ل انہاں نو ماما تلاش کر دیئے ل بچے ماما نو تلاش کر دیئے ل گوچ رہا لہو دعا منگی کر جدہ دین لاندہ پیا ہوئے ایو جیڑے بچے کوئے خبر نہ ملے جو تیری ماما مر گئی ہے نصرہ لہائی نبی آدھا سردار آدھر گھار والوڑ یوں ماما مر